دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معروف صوفی سنگر عبدہ پروین نے صوفی کلام پڑھ کر اپنی ایک الگ ہی پہچان بنائی ہے دوستو عبدہ پروین نے صوفیہ کلام کو ایک جان بکشی اور ان کے اس منفرد انداز میں کوئی اور سنگر ان کا ثانی نہیں رکھتا دوستو کیونکہ جب وہ کوئی بھی صوفی کلام پڑھتی ہیں تو سننے والے ان کے آواز کے جادو میں گم ہو جاتے ہیں دوستو عبدہ پروین کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ان کے صوفیہ کلام پڑھنے کی وجہ سے بہت شہرت ملی اور پاکستان سمیت نہ صرف بہارت بلکہ پوری دنیا میں لوگ ان کے صوفیہ کلام کے دیوانے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تک کہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہیں دوستو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب دوستو آج جب عبدہ پروین کوک سٹوڈیو میں اپنا کلام پڑھنے کے لیے پہنچی تو وہاں پر پہلے سے نصیبو لال موجود تھیں دوستو پہلے تو عبدہ پروین نے نصیبو لال کی طرف دیکھا اور پھر عبدہ پروین نصیبو لال کو ملنے کے لیے جواگی ہوئی تو انہوں نے نصیبو لال کے گھٹنوں پر ہاتھ لگانے کی کوشش کی جس پر نصیبو لال نے اپنے گھٹنوں کو پیچھے کر لیا اور عبدہ پروین کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا اللہ مجھے معاف کرے اور پھر نصیب علال نے عبدہ پروین کے پاؤں چھوے اور عبدہ پروین کے گلے بھی لگ گئیں دوستو اس ویڈیو نے یہ ثابت کر دیا کہ دونوں سنگرز نے ایک دوسرے کو بہت عزت دی اور خاص طور پر نصیب علال نے عبدہ پروین کو اپنی سینئر مانتے ہوئے ان کے احترام میں کھڑے ہو کر اور پھر ان کے پاؤں چھو کر ان کا استقبال کیا دوستو پاکستان کی معروف صوفی سنگر عبدہ پروین اور نصیب علال کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہیں